موسیقی 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 سرکار کی طرف سے کوئی شاہ سکیئے نرنے بھی نہیں ہوا ہے ابھی ایک بر ذرا سناتے ہیں اپنے درشکوں کو محسن رضا نے کیا کہا ہے یہ مائنورٹی ایفیس کے منسٹر ہے یو پی سرکار میں سنیے کھٹا کھٹا کیا کر رہے ہیں سودانچو جی فریعہ ارے بڑی ساب بات ہے نا وہ تو ایک سیدھانتک بات کہہ رہے ہیں میں تو انجنا جی یہ بات کہنا بھی چاہتا ہوں سر منتری ہے منتری ہے سر کوٹے پر بول رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیدھانتک بات کر رہے ہیں سیدھانتک بات پر کب کلاریفیکیشن دینے کوئی منتری آتا ہے میں تو بہت ساب بات کہہ رہا ہوں ایسا کوئی آدیش ایسے کسی نرنے کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس کسی بھی پرکار کا کوئی پتر ہو کوئی ایسا نوٹ ہو جس میں کوئی ایسا علیک ہو یا کوئی ایسی چیز ہو لکھت میں تب یہ کہا جا سکتا ہے سرکار کی طرف سے ایسا کوئی نرنے نہیں ہوا یہ ہم بھی جان رہے ہیں کچھ لکھی تب ہی نہیں ہے لیکن خود Minority Affairs Minister جب کوٹے پر چلیے سیدھانتک روپ سے ہی سہی سیدھانتک روپ سے سیدھانتک روپ سے ایک منتری اگر بول رہے ہیں تو کیا بی جی پی کا یہ سٹینڈ ہے کہ اس طرح کے کسی بھی کوٹے کو گورنمنٹ سکیمز میں آپ تشتی کرن کا حصہ مانتے ہیں اور اس کو ہٹانے پر سوچ رہے ہیں آنجنا جی ہم جواب دیتے ہیں یدی کہیں وشیش پرابدھان ہونا چاہیے یدی کوٹہ ہونا چاہیے تو سماج کے ونچت شوشت ورگ کا ہونا چاہیے میں پوچھنا چاہتا ہوں سپا کی سرکار تھی کیا اس نے سٹ کو کوئی کوٹہ دیا سٹ کو کوئی کوٹہ دیا آپ دھارمی کا دھار پر ہی کوٹے کی بات کیوں کرتے اُلتا علیگرد مسلم یونیورسٹی میں تو آپ نے سٹ کا کوٹہ چھین کے کانگریس کی سرکار نے مسلمز کو دے ریا وہ بھی پچاس پر چتہ تارکشن چھیک ہے راجیب راجی رسپانڈ کیجئے راجیب راجی رسپانڈ کیجئے آنجنا جی میں جملے باجو سی گوفہ باجو کا کیا رسپانڈ کروں آج کا جو آپ کا کارکرم ہے صرف اس لیے ہے کہ جس طرح سے میڈیا میں کچھ دنوں سے لائن آرڈر کی باتیں چلنے لگی تھی ہر روز کہیں نہ کہیں پلاتکار کہیں لوٹ کہیں ہتیا ہو رہی تھی تو ایک سی گوفہ چھوڑ دیا جائے کہ لوگوں کا دھیان بھٹک جائے لکھنو سے سی گوفہ چھوڑا گیا دلی میں اس کو بھٹکایا جا رہا ہے وہ ایسے جیسے پردھان مدر جی کچھ اور بولتے ہیں سادوی جیسے لوگ نیچے کچھ اور بولتے ہیں مطلب کوٹا ختم ہونا آپ کے لیے کوئی بڑا مددہ نہیں ہے دکھانے اور کرنے کے لیے نہیں ہے کوٹا وہ ختم کریں کوئی مددہ نہیں ہے میں اسے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر ان کو اتنی ہی آپ پتی ہے انجنا جی ان کو اتنی ہی آپ پتی ہے یہ تو بول دیا کہ یہ کوٹا ختم ہی نہیں رہا تو میں مددہ کیا بنا ہوں اگر کہتے ہیں کہ ختم ہوتا تو میں سوال کرتا میں تو ان سے پوچھ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ تو بھارت سرکار میں اترپردیس میں سنکھیک کلیان منترالے بھی ہے میں چناؤ کے دوران بھی آپ کے چینل پر پوچھا تھا کہ پھر کلیان منترالے الگ سے کیوں ہونا چاہیے ان کے لئے الگ سے بجٹ میں پرداؤں آپ کیوں کرتے ہیں اسی سال آپ نے 10% آپ نے بڑھایا ہے اسی سال آپ نے 10% الپسنکھیک کلیان منترالے بھی بڑھایا ہے راجی رائی جی کسی بھی پرکار کا دھرم کے آدھار پر آرکشن یا کوٹا سنبیدھان کی بھاونہ کے سنبیدھان سبحہ میں جو آم سحمتی بنی اس کے خلاف ہے کیونکہ یہ two identity پیدا کرتا ہے اور مسلم اور ہندو سوال اٹھتا ہے کہ مسلم الپسنکھیک منترالے نے double identity پیدا کرتا ہے جو پرانے سسٹم کا چل رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے الپسنکھیک منترالے کی واسطوں میں کوئی آب سکتا نہیں ہے جس دیش میں گوڑھراس دھرم ہوتا ہے جس دیش میں ناغریکوں کے بھی دھرم کے آدھار پر بھیدھاؤ نہیں ہوتا ہے اس میں اس طرح کے منترالے بنا کر یہ structure of legitimacy ہے کس کو legitimacy دے رہا ہے جو سامپردائک پاکتے ہیں میں دو باتیں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ٹوکوٹا کی جورت تب پڑتی ہے جب اس سامپردائی کے ساتھ discrimination ہوتا ہے آج اس سامپردائی میں reform کی جورت ہے triple طلاق سے لے کر مدرسہ سے باہر نکل کر جو سامانی سکشہ ہے اس کو گران کرنے کی مجھے بتا دیں کہ اتر پردیش کے کس سرکاری ویڈیالے میں کسی مسلمان کے admission میں کس روزگار میں کسی مسلمان کے آنے پر روک لگا اسیم وکر سام یہ باستوں میں کیا کرتے ہیں یہ اس طرح کی یہ کہہ رہے کوئی بھید بھاو نہیں ہے وکٹم کارڈ کھیلنا بند کیجئے اور اس لئے کوٹا یہ بھر بھی کرنے میں صحیح کرتا ہے عام مسلمان کو کیا فائدہ ہوا یہ بتا دیں ایک بات سچر کمیٹی کیوں منانا پڑا ان سب کے باوجود سچر کمیٹی کیوں منانا پڑا اجادی سیتالی سے ملی سرکار کی بات مانی جائے گی دیکھئے راکے سینہ جی صرف ایک وچارک ہیں تو ان کی کہی بھی بات نہ تو رسز مانے گا کیونکہ رسز کے انگ نہیں ہے نہ ہی ان کی بات بھارہ سرکار مانے گی نہ ہی اترپردے سرکار مانے گی تو وچارک کے طور پر یہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں اس پر مطلب دیان دیان دیتا ہوں آپ سب کے ٹپڑنی سپر ٹپڑنی سے بچیں اپنے سوال کا جواب دے سر میں جواب دیجئے سوال میں جواب دی رہا ہوں دیکھیں سب سے پہلی بات تو بھارتی انتہ پارٹی سے ہم لوگوں کو کوئی امید نہیں تھی بلکہ اور بطرین امیدیں تھی کہ اور بھی زیادہ بطرین مسلمانوں کے لیے کام کریں گے لیکن سچا ہی ہے کہ راجیو رائی جی یہاں بیٹھے ہیں میں سوال پارٹی میں پہلے تھا اور کافی سال رہا میں راجیو رائی جی سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے چینل پر بھی ایک جانکاری دینا چاہتا ہوں انجنہ انکشہ جی کہ بہت اہم اور گمبیر مددہ ہے یہ اکھلیش جی نے بلکل اسی طرح سے کاغزوں پر اعلان کیا تھا کہ سرکاری یوجنوں میں منورٹیز کا 20% کوٹا ہے لیکن ان کی پوری سرکار میں کسی بھی یوجنہ میں 20% منورٹیز کو حق نہیں دیا گیا چھپ رہی ہے آپ بلکل آواز بند رکھی آپ نہیں کیا سکتا سکتا کر رہے ہیں آپ بہت چھپ بیٹھا ہوا تھا چھپ کیوں ایک سکتا انڈیویجوال فیصلوں کے بارے میں بھی تو آپ کہ رہا ہوں کی آپ کی آواز آرہے ایک سکتا یہ بحث انڈیویجوال فیصلوں سکیمز میں اکھلیش عادو کھیلتے تھے یوگی کا اس کو ہٹا دینا کیا سب کا ساتھ سب کا وکاس کا رینفورسمنٹ ہو جائے گا یا پھر صرف اور صرف اپنے ہندو تک راجنیتی کو آگے لے جانے کا ایک تک تسلیم احمد رحمانی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہے ٹیکا اور ٹوپی کا بھید نہیں ہوگا یہ ہوگی عادت تنات نے آج تک پنچائت میں یو پی میں کہا تھا اور اب مسلم کوٹا بیس فیز دی پچاسی سکیمز میں بند کرنے کی کیا تیاری ہو رہی ہے کیونکہ کوٹا کوٹے کی کیا ضرورت یہ خود اتر پردیش کے مائنورٹی افیز کے منسٹر بول رہے ہیں کیا سنکیت کیا ہے بات دونوں کی سنیے دیکھیں یہاں پہ نہ ٹیکا کا بھید ہوگا نہ ٹوپی کا بھید ہوگا دونوں سے مخت ہو کر جس کو ٹوپی لگانی ہو ٹوپی لگائیں جس کو ٹیکا لگانا ٹیک لگائیں میں شم ٹوپی ضروری لیکن پھر مسلم کوٹا غیر ضروری کیا ایسے سنکیت یوگی سرکار سے مل رہے آئی آپ کو سنا دیتے ہیں کیا کہا یوگی آدھت تینات نے اور کیا کہا ہے منتری ہیں علپ سنکھیک کے یہاں پر اور انہوں نے کوٹے پر محسن رضا پہلے ٹوپی لگانی اور ٹوپی لگائیں جس کو ٹھیک لگانا اور ٹھیک لگائیں میں ٹھیک لگاتا ہوں لیکن اگر کوئی چاہتا ہوگا کہ سرکار اس آدھار پر کسی کو بسیس ریایت دے گی کتائی سنبھول جوکٹر تسلیم احمد رحمانی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تمام چناؤ جو ہو رہے ہیں جس میں بی جی پی سفلتا کی طرف آگے بڑھ رہی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ سرکار جو پہلے رہی ہیں اپنی راجنیتی کی وجہ سے مسلموں کو اپنی طرف کھیچنے کے لیے تمام انہیں فائدے پہنچ آتی تھی اور ہم ہندو تو سیکنڈ کلاس سٹیزن بن کر رہ گئے کیا اسی کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں پروبیل طریقے سے صحیح کرنے کی کوشش میں یوگی سرکار دیکھتی ہے یا ایسی سوچ سامنے آ رہی ہے تو اس میں کیا غلط ہے رحمانی سار دیکھیں مجھے دو تین باتیں ارز کرنی ہے اور میں کسی لبی چوڑی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا بہت سمپلی میں کہنا چاہتا ہوں کہ 20% کا جو کوٹا 85 department میں سماج وادی پارٹی کی سرکار نے دیا تھا اس میں کتنا خرچ ہوا ہے کتنا کل خرچ ہوا ہے کتنا implement ہوا کتنا non implement ہوا اس کا کوئی لیکھا جو کا تو ہمارے پاس ہے نہیں جہاں تک گراؤن پر ہم کو منورٹی صورتحال اتر پردیش میں دکھائی دیتی ہے اس میں کوئی نمائی فرق بھی دکھائی نہیں دیتا 20% بہت بڑا کوٹا ہوتا ہے اور 20% اگر کوٹا دے کے اس کو صحیح سے implement کر دیں تو میرا خیال ہے کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کی تعلیمی اقتصادی اور سیاسی تینوں صورتحال میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو جائے گا تو مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کوٹا دیا تھا وہ صرف ایک اعلان تھا یا زمین پر اس کا کوئی implementation تھا نمبر دو ایک بات سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہندوستان میں موڈی کی سرکار ہو یا یوگی کی سرکار ہو یہ جرت کسی کے اندر نہیں ہے کہ منورٹی رائٹس کو curtail کر سکے اگر ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں یوگی جی کو بھی اور موڈی جی کو بھی سمجھ ساتھ سنکے میں نے یہ کہ یونایٹ ڈیشنز کے کنونیشنز ہیں کہ موڈی اور یوگی کو سیدھے للکارہ موڈی اور یوگی کو سیدھے للکارہ ہے سدھانش جی کیا یہ شروع ہے کیا بڑے سنکیت ہیں اس میں کوٹے ختم کر کے دیکھیں تسلیم رحمانی صاحب نے جو کہا ہے موڈی جی اور یوگی جی کے لیے آپ کو بتانا چاہتے ہیں جی آج آپ اکتر پردیش میں جس پرکار کے کوٹے اور آرکشن کی بات کر رہے ہیں اور آپ یہ رہے ہیں کہ لکھ میں نے پہلی بات یاد کر رائٹ چھیننے کی بات جو کہی ہے نا رحمانی صاحب وہ تو حقیقت میں سو کار سیکولر دلوں نے کھو جائے اور میں ایک بات میرا کسی جی بات سے جوڑنا چاہتا ہوں دیکھئے اس دیش کے ادھار بنا موڈی اور یوڈی سرکار نہ کسی بی بات کو آنے دے گی وہ سب کو سمان دنے کے لئے پوش جواب دینا چاہیے اور میں یہ بھائیوں کو کو دیئے ہوئے ارے میں کھلیت بھائیوں کا جواب دیتا رہا ہے ہماری سا ہماری سرکار میں موڈی کیا سنخیق منتری محسن رضا اسے سنکیت دے رہے ہیں کیا ایک خبر تو کم سے کم بتانے دیجئے یوپی سرکار کے منتری کہ رہے ہیں سامنے آئے ہیں اور رمہ پتی شاستری نے کہا ہے کہ سنخیق کے لئے 20 فیزدی کوٹا ختم کرنے کی خبر غلط ہے ہم ہی نے مچنا پڑے گا کہ آخر کس بجے سے اچانک سرکار یوپی کی خبر پر پیچھے جا رہی ہے لیکن جو صاف صاف کہا گیا ہے یوپی کے منتری رمہ پتی شاستری کی سفائی آئی ہے وہ کہہ رہے ہے کہ کوئی بھی ایسا کوٹا ختم کرنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے اب مجھے تو سدھانچو جیز میں دو ہی بات سمجھ میں آتی یا تو اس طرح کا کوٹا پہلے دیا ہی نہیں جا رہا تھا یا پھر آپ لوگوں نے سوچا کہ اس سرکار جشن بنا رہی ہے تین سال کا جشن بنانے کے لئے رما پتی شاسری سو سرکار کے منطری فون لائن پر آ رہے رما پتی شاسری جی سوا گد ہے آپ آج تک پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کوٹا ختم کرنے کی تیاری نہیں ہے آپ ہی کے منورٹی کے منطری ماننے لکشمی ران چودھری جی ہیں اور اس لئے میرے طرف پی ایسا کہنا مطلب نہیں تھا میرے ساتھ انسوچی جاتی انسوچی جن جاتی کلام ہے جی تو آپ خندن نہیں کر رہے ہیں اس کا میں خندن کری رہا ہوں کی ہمارا بیان ہم نے کہا نہیں کہ اور اس لئے کوٹا ہمارے جانکاری میں ایسا کوٹا ختم کرنے کا کوئی اوچتی نہیں ہے ایسا کوٹا ختم کرنے کا کوئی اوچتی نہیں ہے ایسا ابھی تو کوئی بات نہیں آئی سرکار کے پاس ٹھیک ہے آپ یہ منع کر رہے ہیں کہ سرکار کے پاس ایسی کوئی بات نہیں آئی لیکن آپ لوگ آپس میں بات تو کرتے ہوں گی محسین رضا صاحب کو آپ ہی فون لگا کے پوچھ لیجئے کہ کوٹا کوٹے کی ضرورت نہیں ہے کوٹا ختم کرنا چاہیے سب کیوں کہ رضا جی اور مانے رشمین آئی جی کا دباغ ہے ہمارے پاس سامات کلیان میں انسوچی جاتی انسوچ جن جاتی جو کھنڈن 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 کیا آپ کو بتایا گیا کہ اس خبر کا کھنڈن کرنا ہے کس نے بتایا میں پوچھ رہی ہوں سر میں پتا لگا مجھے کہ اس پرکار پر بیان لوگوں نے چھاتا ہے تو ہم نے کہا کہ اس لیے میں کھنڈن کر رہا ہوں تو کی علکسنچک کام ہمارے جمیداری نہیں ہے وہ تو دوسرے جمیداری پر ہمارے پاہن سوچی جاتی انجان جاتی کام ہے ہمارے جانگاری میں ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے جب آپ کے ویبھاگ کا ہے ہی نہیں سر تو پھر آپ کھنڈن کر رہے ہیں کیونکہ وہ والے منتری جو کہ رہے ہیں کھنڈ کی ضرورت نہیں ہے میں اس لئے خندن کر رہا ہوں کہ صاحب کہتے ہوئے کہ ان کا بیان سامنے رکھا جارہا تھا ہم نے آج تک پہ نہیں دکھا ہے ہم نے آج تک پہ موسیم رضا صاحب کی بات سنائی ہے جس میں وہ کوٹا کوٹے کی ضرورت نہیں ہے سرکار کے منتری رمہ پتی شاستری کو وہ خندن کر رہے ہے کہ مائنورٹی آفیس کے منسٹری میں بیس پیس دیا جو کوٹا دیتے تھے اکھلیش آدھ اس کو ہم ختم نہیں کر رہے ہیں لیکن وہی پر مائنورٹی آفیس کے منسٹر کوٹا کوٹے کی ضرورت نہیں اور کیا سیدانتک روپ سے یہ پہلا قدم یو پی اور بھی اس طرح کی سوچ پر آگے بڑھے گی اسی پر ہم چرچہ کریں سب خاص مہمار ہمارے ساتھ ہیں راجیو 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 بولی انجنا جی آپ تو بہت برش پترکار ہیں میں نے شروع میں کہا کہا کہ پورا پریوجیت کارکرم ہے دھیان بھٹکانے کے لیے اور دربھاگے سے مجھے لگ سرپ اس لئے کہ آج چینل پر بہت سارے چینل پر بہت ہوتی تھی اور ان کو یاد دلائے جاتا وہ بھٹکا دیا گیا اور مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیوں پورے کارکرم میں راجیو 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 ساتھ کیجئے نا کہ 20-30 کوتا دیتے دیتے ہم کان چپاوہ ہیں بیس خود دیتے دیتے ہم سچائی یہ ہے کہ دیتے دیتے یا خالی مائن دیتے وہاں پر ان کو پس کرنی کوشش کی آپ بہت مجھے مجھے لوگ کو دیتے میرے مدار آدمی آپ بتائے کیا مسلمانوں کا شکار کرنے مسلمانوں کو چارہ بنایا آپ نے کاغزوں پر کوٹا اعلان کیا تھا آپ نے کبھی بھی اس کو ایمپلیمنٹیشن نہیں کیا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو آج تک سمائیدی پارٹی کی سر مسلم کارٹ بن سن بات چل رہی ہیں جو بی بی سر 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 ختم کر دینا چاہیے دھرم کے آدھار پر کسی برکار کا بی بی ہندو گری مسلم گری مسلم بی مسلم بی بی مسلم ہندو بینک لون مسلم بینک یہ نہیں ہونا چاہیے سم کی بی روز گری سم 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 مل چاہیے سم بات نہیں چلا چاہیے موڈی یوگی راج رنش اگر سم 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 ہوگا آج سم 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 پی اگر خبر اتنی ہی ہے کہ ایک طرف اکھلیش یادف جو مسلم کارڈ کھیلنے کے لئے بیس فیس دی کوٹا دیتے تھے پچاسی گورنمنٹ سکیم میں کئی نیتہ ایسے سامنے آتے ہوئے جو کہتے ہوئے کہ زمین پر لوگوں کو اس کا فائدہ ملتا تک نہیں تھا ادھر یوگی سرکار کے مائنورٹی فیس کے منسٹر کہتے ہیں کوٹا کوٹے کی کی ضرورت ہے بعد میں دوسرے منتری آ کر خبر کی خندن کرتے ہیں